اتاپور پولیس سیشن لیمٹس کے چنتل میٹ میں خلیل اللہ نام والے ایک نوجوان کے ہوئے ختل کے معاملے کو پولیس نے حل کر لیا اور اس افسوسناک واقعے میں ملویس جملہ چھے لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا گرفتار کیے گئے لوگوں میں اے ون تھٹی ون سالہ پروفیشنل ڈرائیور سید اسمان حسین علیہ السمنٹل اسمان علیہ السٹونی اسمان ریزڈنٹ آف پہاڑی شریف اے ٹو فارٹی ایٹ سالہ بزنس مین محمد یوسف علیہ السی یوسف مامو ریزدنٹ آف چنتل میٹ اے تری ٢انٹی تری سالہ ٹائلز ورکر محمد افروز علیہ السرزوان ریزڈنٹ آف چنتل میٹ اے فور چھبیس سالہ ڈرائیور محمد شفی علیہ السفزل ریزڈنٹ آف چنتل میٹ اے فائی ستائی سالہ ڈرائیور محمد مسعود خان ریزڈنٹ آف کاروان اور اے سکس تیویس سالہ فالس سیلنگ ورکر محمد سلمان علیہ آس ہڈی سلمان ریزیڈنٹ آف جنٹل میٹ شامل ہے اس سلسلے میں پولیس کی طرف سے جاری کیے گئے پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایکیوز نمبر ایک منٹل عثمان سال دوہزار نو سے کرائم کی وارداتوں کو انجام دیتے ہوئے آ رہا ہے جو مرڈرز، ہاف مرڈرز، سنائچنگ، چوری، جبری طور پر لوٹی کے علاوہ کرائم کی دوسری وارداتوں میں ملوث ہے جس کے خلاف میں اب تک تریالیس کیسز بک کیے جا چکے ہیں اور وہ پہاڑی شریف پولیس ٹیشن کا روڈی شیٹر بھی ہوتا ہے جبکہ ایکیوز نمبر دو یوسف مامو شہر کے ایک پہلوان کا بہتی خریبی آدمی بتایا جاتا ہے اور وہ بھی کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے جو مرڈر، ہاف مرڈر و دوسری وارداتوں کو انجام دے چکا ہے اور یوسف مامو کے خلاف میں نو کیسز درچ کیے جا چکے ہیں جبکہ ایکیوز نمبر چار شفی کے خلاف میں صرف چار کیسزی پائے جاتے ہیں مرہوم ٹوئنٹی نائن سالہ محمد خلیل اللہ چپلوں کو سیل کرنے کا کاروبار کیا کرتے تھے اور وہ مغل نگر گڑی ملکاپور کے رہنے والے تھے مگر مرہوم خلیل اللہ کے پچھلے آٹھ سال سے ایکیوز نمبر ون منٹل عثمان سے دوستانہ بھی خائم تھا لیکن دو سال پہلے مرہوم خلیل اللہ نے یوسف مامو کے خلاف گولکنڈا پولیس ٹیشن میں کیڈ نائپنگ و جبری وصولی کا ایک کیس بک کروایا تھا یوسف مامو کی بھی سسپیکٹ چھٹ ہے جس کی وجہ سے یوسف مامو مرہوم خلیل اللہ کو کیڈ نائپنگ و جبری وصولی کے کیس کو واپس لینے کے لیے زور دے رہا تھا مگر مرہوم خلیل اللہ یوسف مامو کی اس بات کو انکار کر دے رہا تھا اسی وجہ سے خلیل اللہ کے مڈر کا پلان تیار کیا گیا اور پھر ایک کوم جولائی کو منٹل عثمان نے خلیل کو شراب کی پارٹی کے لیے بلایا اور پھر یہ لوگ مرہوم کو فل ٹو شراب پلا دیے جیسے ہی خلیل اللہ اپنے سے باہر ہو گئے اس پر حملہ کر دیا گیا جس کے نتیجے میں خلیل اللہ کا اسپارٹ پر ہی انتخال ہو گیا اس کے بعد حملہور گینگ وہاں سے فرار ہو کر رزوان کے گھر میں پناہ لے لی تھی اور پھر اتاپور پولیس سیشن کے انسپیکٹر پی یادگری نے اپنی ٹیم کے ساتھ ان تمام کو گرفتار کر کے ان کے پاس سے خلیل اللہ کو مڈر کرنے میں استعمال کی گئی گیارہ انچس کی ایک بڑی چاخو کے علاوہ خطل میں استعمال کیے گئے ایک آٹو رکشہ اور ایک اسکوٹی اور ان تمام کے موبائل فونس کو سیسٹ کر لیا اور پھر انہیں آنوریبل کوٹ میں پیش کر دیا گیا وہاں سے ان تمام کو جیل بھی بھیج دیا گیا جن کے لیے جیل کوئی نئی بات نہیں ہوتی اور یہ گھرنگن ہو چکا ہے اسی لیے ان کرمنلز کو اس سے کوئی اچھی جگہ بھیج دینا چاہیے جہاں سے واپس آنا مشکل کیا ناممکن کی بات ہو جس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا بیرو ریپورٹ آر ایس نیوز ہیدر آباد بدشتہ بار ریپورٹ آر ایس نیوز ریپورٹ آر ایس آنوریبل